ہیلو ہے وہ انتخال ہو گیا ہے تو اس کے لئے کچھ ضرور کہیے گا دوسرا ہے اس میرا چھوٹا سا خواب تھا اگر آپ کی ضرورت ہو تو پیان کر دوں کہ میں دیکھ رہا ہوں رات میں جو ہمارا میں تو ادھر امریکہ میں ہوں مگر کراچی میں گھر ہے تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ پس میں پانی ٹپک رہا ہے وہ گر رہا ہے خراب ہو رہا ہے اور بہت پوری حالت ہے تو میں والد کی طرف جاتا ہوں ان کو اٹھانے کیلئے تو والد تو نہیں ہوتے دیکھتا ہوں کہ والدہ ہیں تو ان کو اٹھا کے لے کر آتا ہوں دکھاتا ہوں کہ جھر پانی ٹپک رہا ہے اور یہ خراب ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کچھ حس کر دیں اور خاص دعوں کی درخواست ہے السلام علیکم وعلیکم وعلیکم اسلام شکریہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ اللہ تبارک وطلہ آپ کو جزائے خیر دے کہ مفتی نعیم صاحب کی حوالے سے آپ نے تازیتی کلمات کہے ہیں اور میں تو کل کے اپنے پرگراموں میں جو اپنی تمام نمازوں میں ان کے لئے مخفض کی دعا کرتا رہا ہوں اور اسی طریقے سے ہماری تفسیر منیر کا درس ہوا اس میں بھی ان کے لئے دعا کی محفلی ذکر میں بھی ان کے لئے دعا کی کیونکہ ظاہر ہے کہ مفتی نعیم صاحب جو ہے وہ تو میرے براہراز استاد بھی ہیں کہ جامد العلوم الاسلامی علامہ بنوریٹون کراچی پاکستان میں میں نے ان سے جو پڑا ہے وہ میرے استاد بھی ہیں اور خود ان کا اپنا ادارہ جو ہے جامد بنوریہ سائٹ ایریا میں جو کراچی میں اس میں میں پڑھاتا بھی رہا ہوں تو ماشاءاللہ ان کی زیر سرپستی تو میرے تو بڑے ان کے ساتھ رشتے تھے بڑا ایک تعلق تھا اور مفتی نعیم صاحب جیسے لوگ جو کمی پیدا ہوتے ہیں اللہ نے بہت زیر استعداد اور زیرک ان کو بنایا تھا اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا سب سے بڑھ کر تو جامع بنوریہ سائٹ ایریا میں جو ہے وہ ایک عالی شان ادارہ اس وقت جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور پوری دنیا کے مختلف ممالک طلبہ جو ہے وہاں قصب فیض علم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مفتی نعیم صاحب کی دینی خدمات کو قبول منذور فرمائے ان کے دریاز بلند فرمائے انشاءاللہ اپنی آپ بیٹیوں کے اندر ان کے حوالے سے جو قصے اور واقعات ہیں وہ بھی آپ ازاعت سے شیئر کروں گا طرح کہ یہاں امریکہ میں بہتر شیو لاتے تھے ان سے میری ملاقات رہتی تھی تو ما شاءاللہ جو ہے وہ بہت بڑا اساسات امت کے لیے اور بہت بڑی رہنما شخصیت تھے اللہ تعالیٰ ان کے جنرل فردوس کا عالی مقام اتا فرمائے اور ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اس لئے کہ ان کا جو ہے حالانکہ ان کے اسازہ جو بزر کا اسازہ تک ابھی تک ما شاءاللہ وہ جو بیٹھے ہیں لیکن مفت نعیم صاحب جو ہے اتنی جلدی جو ہے چلے گئے بس یہ ہے کہ یہ ایک فرقت کا صدمہ ہی ہے لیکن لیکن جانا ہر شخص اپنے وقت بھی ہے یہ انسان کے اندر ایک بیچینی کا سوال اٹھتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہوا جلدی چلے گئے لیکن ہر شخص اپنے وقت بھی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تلامزہ جو دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی مفت نعیم صاحب کیلئے صدقہ جاریہ بنائے اور مفت نعیم صاحب جنرل فردوس کا عالم و قامتہ فرمائے آمین اور باقی جو آپ نے خواب دیکھا تو ماشاءاللہ خواب بہت اچھا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت آپ کے کاموں میں شامل حال ہونے والی ہے اللہ کی خصوصی رحمت آپ پر نازل ہوگی اور آپ کے جو بھی اٹکے رکے ہوئے کام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پاہ تکمیل تک پہنچا دیں گے اس لئے حسب توفی صدقہ دے دیں اور شکرانے کے طور پر دو رکعت نمازی شکرانہ ادا کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کفیت فرمائیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت نوازش